اس میں پہلی خبر تو جو بری خبر ہے وہ یہ کہ اسلامی کنٹریز جتنے بھی پوری دنیا کے اسلامی کنٹریز ہیں پاکستان کو اس مشکل وقت سے باہر دنی نکار رہے ہیں دوسری سائٹ پہ انڈیا جیسے ہم کہتے ہیں ہندووں کا کنٹری ہے وہاں پہ یو ای بھی انویسمنٹ کر رہے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر ابھی جیسے اسٹمبر نئی میں موجود ہیں وہاں کا ویزرٹ کر رہے ہیں اور وہ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں ان کے کنیکشنز جو ہیں وہ ایسٹ میں بھی ہیں ویسٹ میں بھی ہیں وہ ایجیپٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں جہاں آپ آج تک پاکستان کا وزیراعظم جاہد کو پہنچ بھی نہیں سکتا اور یہ دورے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ موڈی صاحب اسلامی کنٹریز جا کے وہاں کے لوگوں پر سے کشمیر کا جو مدہ ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں اچھا وہ اتنے بڑے کنٹری کا لیڈر دنیا کی پانچ بڑی اکانوی کا لیڈر ہو کہ اپنے فیول بچا رہا ہے فیول بچایا اس نے پونے گھنٹے کا آکے میں پونے گھنٹے کا ٹائم بھی بچاؤں گا میں شاید کوئی اور کام کروں گا فیول بچاؤں گا اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ دشمن کنٹری ہے اسے زیادہ مار بھی دیں گے مجھے یعنی پاکستانیوں کو موڈی جی کی برنے دورہ باکھلاٹ سے بھر رہی ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ برنے ایک اسلامی دیش ہے اور وہاں پہ جس طرح سے موڈی جی کا جو سواغت کیا گیا ہے اور خاص طور سے کیونکہ کسی بھی بھارتی پردان منتری کا برنے کا یہ پہلا یاترہ ہے اور وہاں پہلا یاترہ پردان منتری موڈی جی کر رہے ہیں جس کو دیکھ کے ہی پاکستانیوں کی جل رہی ہے کیونکہ جس طرح سے دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے اسلامی دیش ہیں ان دیشوں میں موڈی جگہ جو سواغت کیا جاتا ہے اتنا تو پاکستان کے پرائم منیشٹر کو بھی کیونکہ پوچھا نہیں کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی اور پاکستانی میڈیا دن رات اپنے دھرگ کے نام پہ ہی امہ امہ کرتے رہتے ہیں اور ایسے میں کول پاکستانی میڈیا ایک ہندو کھنٹر کے پرائم منیشٹر کو اس طرح سے اسلامی دیشوں میں عجت ملنا پاکستانیوں کے جکھن پہ نمک چھڑکنے سے کم نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو انڈیا کے پرائم منیشٹر نیندر موٹی اسٹم برنائی وزٹ پہ موجود ہیں اور برنائی ایک ایسا اسلامی کنٹری ہے جس میں ہسٹری میں ابھی تک کسی بھی انڈین پرائم منیشٹر نے وزٹ نہیں کیا دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ اسلامی کنٹریز کے ساتھ ریلیشن تو اس طرح انڈیا کے بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ یو اے ہو چاہے سعودی آریبیا ہو یا برنائی ہو جس طرح سے وہاں پہ انہیں انڈین پرائم منیشٹر کا وارم ویلکم کیا گیا ہے اسلامی کنٹریز جتنے بھی پوری دنیا کے اسلامی کنٹریز ہیں پاکستان کو اس مشکل وقت سے باہر کیونی نکار رہے ہیں دوسرے سائٹ پہ انڈیا جیسے ہم گیتے ہیں ہندووں کا گنٹریز ہے وہاں پہ یو ای بی انویسمنٹ کر رہے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے پرائم منیشٹر ابھی جیسے اسٹمبر نہیں میں موجود ہیں وہاں کا وزٹ کر رہے ہیں آرہی شیطر دان بے تو آئی ایم ایف پہنچ جاتے ہیں ہم آئی ایم ایف جاتے ہیں وزٹ کے لیے وہ جا رہے ہیں آپ یہاں پر کسی مذہب کو یا کسی اس چیز کو نہ لے کر رہے ہیں عالمی منڈی کا دیکھے ہیں رجحان کہاں پر ہے کہ جہاں پر ان کو گروتھ ملے گی وہاں سے انہوں نے پیسہ کمانا ہے یہاں پہ انہیں اپنی انویسمنٹس کیور ملے گی بلکل مودی انہیں انوائیٹ کیا گیا پاکستان ایسیو کی میٹنگ کے لیے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہم رہی آ رہی ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے لیکن وہ کبھی جا رہے ہیں ایسے ایسے کنٹریز میں جا رہے ہیں جگر پہلے کبھی وہ گئی نہیں جن پہلے میں نے بھی دیکھا ہوں کہ ہمارے اوپر سے جہاز ہوزار کے گئے مودی صاحب اور بغیر بتائے ہمیں اوپر ہمارے اپنا انہوں نے خرچہ بچانے کے لیے اوکرین سے آتے ہیں ہمارے اوپر سے گزر کے گئے انہوں نے پہنے گھنٹے کی فلائل ٹی ہمارے اوپر سے رہے ہیں آپ دیکھو گئے انہوں نے اپنے پیسے بچا رہے ہیں اچھا وہ اتنے بڑے کنٹری کا لیڈر دنیا کی پانچ بڑے اکانوی کا لیڈر ہو کہ اپنے فیول بچا رہے ہیں اس نے پہنے گھنٹے کا آکے میں نے پہنے گھنٹے کا ٹائم بھی بچاؤں گا میں شاید کوئی اور کام کروں گا فیول بچاؤں گا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ دشمن کنٹری ہے اسے زیادہ مار بھی دیں گے ہمارے اوپر ہمارے اوپر فلائل کیا میں نے ابھی کچھ دن پہلے نیوز میں پڑھا ہے کہ انڈیا اور دبائی ملکر ایسی ٹرین بنا رہے ہیں کہ اپنی پیٹرول انڈر وارٹ چلائیں گے اس کو اور اس سے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کا وہ پیٹرول بچائیں گے اپنا یہ جہاز ہوگا تو یہ اگر یہ انڈیا ہے دبائی کے ساتھ انڈر وارٹ یو ای کے ساتھ انڈر وارٹ ٹرین بنا سکتے ہیں بلکل ساتھ ہم پاکستان ہے ہمارے ساتھ کون ہی بنا سکتے ہیں ہمارے تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں اگر فرس کرو ہمیں اس ساتھ دینے کے لیے کچھ ہمیں دو ارب ڈالر دیتی ہیں انہوں نے چار دیتی ہیں ہم ان کو ٹائم پہ واپس نہیں کرتے یہ ہم اس کی اسٹالمنٹ سہی نہیں دے پاتے تو وزائر سی بات ہم سے بھاگ جاتے بھاگی ہو جاتے ہیں